بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سال کے بعد ہی اپنی پیدائش کے ایٹی فور میں مردان آپ شفٹ ہوئے اپنے والد گرامے کے ساتھ جو کہ تصوف میں ایک بہت ہی بڑا نام اور مقام رکھتے تھے اور اس کے بعد اپنی ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد آپ نے درس نظامی کی جو تعلیم ہے وہ مکمل کی ہے جامعہ دارلوم حکانیہ کوڑا خٹک سے آپ نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے پشاور یونیورسٹی سے اور اس طرح سے دونوں طرح کی تعلیم ہیں چاہے وہ کنٹیمٹری ایڈی ایڈیوکیشن ہو یا پھر ریلیئیس ایڈیوکیشن ہو دونوں میں آپ آخر تک ماشاءاللہ فاضل ہیں اور اپنی فیلڈ میں آپ کے ایک نام اور مقام ہے اور آپ کا اس وقت جو عہدہ ہے وہ آپ چیئرمن ہیں شعبہ اسلامیک سٹیڈیز کے عبدالولی خانیہ یونیورسٹی مردان کے پی کے میں اور گزشتہ چھ سال آپ نے چیئرمن کے حیثیے سے وہاں فراز انجام دیئے ہیں اور پھر ابھی تقریباً کوئی دو ماہ پہلے مزید تین سال کے لیے اگلے تین سال کے لیے آپ کو اسی دپارٹمنٹ کا چیئرمن منتخب کیا گیا ہے اور آپ سے ملاقات کریں گے باتشیت کریں گے انشاءاللہ عزیز اور آپ کا جو اور تعارف ہے وہ آپ ہی کی زبانی جانیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم تو آپ کی خدمات کے حساب سے اور پھر آپ کا ایک جو تعارف ہے بیک گراؤنڈ ہے خود آپ کے جو والدی گرامی اور تصوف کے بڑا سلسلہ پھر آپ کی تعلیمی خدمات تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا بس ہم ہمارے ناظرین میں نہیں ذاتی درخواست ہے یہ شاید اس طرح سے آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ خودنمائی تو آپ کے اندر ہے نہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے آپ کچھ نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا اپنا تعارف مختصر انداز میں اگر آپ بیان کریں کچھ اپنا بیک گراؤنڈ کچھ اپنی کرنٹ جو آپ کی سیچویشن اور پوزیشن ہے اس پر تو بہت مربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم عبداللدود صاحب میں ذاتی طور پر آپ کا بھی ممنون ہوں اور جامعہ الرشید کا جو آلہ انتظامی حدداران ہے میں سب کا تہدل سے ممنون ہوں کہ مجھے انہوں نے آنر کیا اور آج دو دن سے میں جامعہ میں رہا اور بہت کچھ میں نے سیکھا جہاں تک تعارف کا تعلق ہے تو آپ نے اس حوالے سے اگرچہ سٹیٹمنٹس آپ کے مختصر سے معلوم ہو رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور شافی طور پر جو ہے وہ سمندر کو لوٹے میں سمونے کا مصداق آپ نے ادا ہی کر دیا بس میں ایک طالب علم ہی ہوں اور یقیناً طالب علمی کا جو یہ شرف ہے اگر یہ اسی طریقے سے جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بہت بڑی آنر اور نہیں ہوگی بس طالب علم کے میدان میں الحمدللہ جب سے آنک کلا ہے تو ابھی تک ہی اسی میدان میں ہے اور والد محترم اور آپ سے ہٹ کے بی سیو اساتیزہ سے الحمدللہ شرف تلمز کا جو ہے نا مجھے وہ تاج مل گیا ہے اور آج کل یہی ہے کہ یونیورسٹی سے ہٹ کے الحمدللہ اپنے علاقے مردان میں اور مردان میں پھر خاص کاروان روڈ میں ایک الحمدللہ والد محترم نے آ کے یہاں پہ جو بنیادر کی مسجد کا اور خانقہ کا جامع مسجد شہید بابا کاروان روڈ کے نام سے تو وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ خانقہ ہی نظام میں تو میں سالک ہی ہوں اور ادھر ہی الحمدللہ توڑی اپنی اصلاح کے حوالے سے اور اپنی دوستوں کو اطلاع کے حوالے سے لوگوں کا جو حزنزن ہوتا ہے انہی کو مدنظر رکھ کر دن کے لیل و نہار کو جوہاں اسی طرح سے گزارتے رہتے ہیں وصل اللہ قبول فرمائے آمین جزاکم اللہ مجھے حیرت ہے آپ سے آپ کا تعارف جان کر اس وجہ سے حیرت ہے کہ ایک جو پرسپشن ہے ہماری سوسائٹی میں اس حوالے سے مجھے حیرت ہے اور وہ حیرت یہ ہے کہ ایک درس نظامی پڑھا ہوا بندہ پھر اس نے پی ایچ ڈی کیا پھر وہ ایک بڑی انویسٹی کے ابتدائی بلکہ پہلے استاذ کی حیثیہ سے وہاں انتخاب ہوتا ہے پھر وہ چھ سال ایک ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہے اور پھر اس کے بعد تین سال کے لیے مزید پھر اس کو چیئرمینشپ کے لیے وہاں ذمہ داری دی گئی ہے پھر بی سیوں مجھے یہ تعداد مجھے کنفرم کرنی ہے آپ سے کہ کئی سارے مجھے اتنا تو پتا ہے کہ درجن سے زائد ہیں لیکن اس سے زائد کتنے ہیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ایم فیل پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے آپ کی خدمات حاصل کریں اور آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کیسے منیج کیا ہے آپ نے سریعے کیونکہ پرسپشن یہ ہے کہ مولوی کی دور تو مسجد تک ہے تو آپ کیسے ہیں عبدالعود صاحب بس سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے اگر میں تھوڑی سی ایک چیز مجھے یاد آ رہا ہے کرنٹ فیرز میں ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے جو لرننگ فائبرز وہ ہر ایک انسان کو دیا ہوا ہوتا ہے تو ان کی تعداد میلینز میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اگر ایک انسان لرننگ کرے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حق اور سچ ہے کہ he would be hardly use only a fiber جب تعداد میلینز میں ہیں اور آپ مرتے دم تک جب لرننگ ہی لرننگ رسمی طور پر لرننگ یعنی وہ لرننگ نہیں جو unofficial ہو بلکہ officially جب آپ لرننگ کرتے رہتے ہیں تو آپ مرتے دم تک صرف ایک fiber وہ استعمال کر سکیں گے تو اس کا مطلب میں توڑی سی سمپلی یوں اس کی تعبیر کروں گا کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان وہ بہت کچھ بن سکتا ہے وہ ایک حافظ بھی بن سکتا ہے وہ ایک عالم بھی بن سکتا ہے وہ ایک انجینئر بھی بن سکتا ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے اور وہ ایک خطیب بھی بن سکتا ہے بہت ساری چیزیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی کی فضل اور پھر depend کرتا ہے انسان کی ماحول پر اور ان کی طلب پر اور اس طریقے سے اساتح ذائق کرام اور تمام جو سپورٹ و ایلیمنٹس ہیں جب یہ ساتھ ہو اور اللہ کا فضل جو میں بار بار ارز کر رہا ہوں کہ ذالے گا فضل اللہ یوتیہ میشہ اگر ہم اسی آیت کو دیکھیں تو بڑی جامعیت کا یہ متقاضی ہے جس میں اللہ پاک جس کو چاہتا ہے تو وہ دے دیتا ہے ساتھ ہی اگر میں یہ بیار ارز کروں کہ ایسے بہت سارے پریسیڈنٹس ہیں بہت بڑے لوگ ہیں کہ با ایک وقت اللہ پاک نے ان کو بہت ساری صفات سے جوہنا نوازہ ہوتا ہے اور وہ انہوں نے مختلف مورچوں پر اپنی ذمہ داریوں کو جوہنا احسن طریقے سے وہ نبائے ہوا ہوتا ہے تو جہاں تک میرا یہ ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اعلی ذرفی بھی ہے جو کچھ حق تھا وہ تو میں نے ابھی تک اداہی نہیں کیا ہے اور بس کوشش کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ساتھ ہی اپنی یونیورسٹری کے حوالے سے کہا تو الحمدللہ یونیورسٹری میں اگر خدمات کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی ایک اللہ پاک کا ایک عصہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام تھا جو اللہ کی تدبیر اور مدبرانہ جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ پاک ہمارے لئے تو ایک چیز وہ اتفاقیات کا درجہ رکھتا ہے لیکن اللہ کے حاجو ہیں وہ اتفاق نہیں ہوا کرتی بلکہ آپ اللہ پاک کا ذات مدبر ہے تو آپ کا تدبیر کو مدنظر رکھ کر یہ کالج سے میں یونیورسٹری آیا کیسے آیا یونیورسٹری کی اسٹیبلشمنٹ کی جب بات چلی تو میں پہلا شخص تھا کہ میں نے عبدالدود صاحب ریزائن دیا تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اتنی آپ پرمنٹ سروس ہائر ایڈوکیشن کی کالج کی آپ چھوڑ رہے ہیں اور اب یونیورسٹری کی پتہ بھی نہیں کیا ہوگا آگے میں نے کہا دیکھیں ہماری ایک سوچ ہے اور ایک ویژن ہے اسی ویژن کو مدنظر رکھ کر یہ میرے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے پرمنٹ جوب مل جائے اور مجھے تو خدمت کرنی ہے سیکھنی ہے تو اگر یونیورسٹری کے ماحول میں میں نہ آتا تو جو کچھ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکلز کی شکل میں کچھ بوکس کی شکل میں اور اس طریقے سے نقل و حرکت کی شکل میں قومی سطح پہ بین القوامی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹری ہی کی ماحول کی وجہ بنی کہ مجھے وہاں پہ اہل علم سے مطلب سامنا کرنا پڑا اور ہم نے جو انڈکشن امفل پی ایج ڈی لیول پہ کیا ہے اور کر رہے ہیں تو تمام اہل علم آتے ہیں ہمارے ساتھ جو فاضل ادھر سے نظامی کے فاضل ہوتے ہیں متخصصین ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو لے لیتے ہیں اور ان سے امفل اور پی ایج ڈی کرواتے رہتے ہیں اسی تسلسل کو اگر مدی نظر رکھا جائے تو دس سال میں الحمدللہ میں تحدیث بن نعمہ یہ کہوں گا کہ تقریباً نائنٹی ون امفل سکولرز ابھی تک ڈیپارٹمنٹ نے پروڈیوزٹ کی ہوئے ہیں جس میں الحمدللہ میرے ذاتی سپرویجن میں تقریباً جو ہے نا وہ بارہ تک امفل اور اسی طریقے سے آٹھ تک پیج ڈی سٹوڈنٹس جو میرے ڈائریکٹ سپرویجن میں آ چکے ہیں اور پی ایج ڈی میں اورال اگر ہم دیکھے جائے تو اس دس سال دورانیہ میں تقریباً ٹوئنٹی فائف پی ایج ڈی سکولر جو ہے نا وہ ہم نے پروڈیوزٹ کیے ہیں اور ان سے بہت اچھا علمی کام جو ہے نا وہ لیا ہے اصل میں اہل علم بہت کچھ کرنے کے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان کی فیسیلیٹیشن کا ایشو ہوتا ہے کہ اگر ان کو توڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو اللہ آپ ان سے بہت کام لیتے ہیں جی بے شک بہت شکریہ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر خاص طور پر یعنی کہیں تو اثری تعلیم ہے ہی نہیں یا اب بھی ماشاءاللہ بہت سارے اداران جس نے جامت رشید نے ایک انیشیٹیو لیا اور اس پر کام ہو رہا اور یہاں تو لازم ہے بلکہ اثری تعلیم ساتھ ساتھ اور جہاں ساتھ تعلیم ہے وہاں شاید وہ سٹینڈر ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہو سکے یا ہیں تو میری معلومات کی کمی ہے تو آپ سے مختصر انداز میں میں سیجیشن لوں گا کہ آپ نے یہ جو اتنا بڑا سفر تیہ کیا درست نظامی کرنے کے بعد یعنی سٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کی حصیح سے نو سال آپ کو ملے تو یہ کیسے آپ نے یہ سفر کیا وہ تو آپ نے بتا ہی دیا لیکن اب یہ یوت طالب علم ہیں جو ابھی آئیں گے مارکیٹ میں جنہوں نے ابھی مدارے سے نکلنا ہے ان کے اندر مایوس یہ ہے کہ ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہمارے ڈگری کوئی ویلیو نہیں ہمیں تو آگے اپورشنٹیز ہی نہیں ملتی ہیں ان کے لئے کہ ہم ایسے جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اگر اپنی تعلیم کو دونوں طرح کی تعلیم کو ساتھ ساتھ پرالل چلائیں گے تو کس انداز سے وہ چلائیں تو اس مقام پر وہ پہنچ سکتے ہیں اور ان کو یہ موقع مل سکتا ہے جو آج جس موقع پر آج اللہ تعالی نے آپ کو وہ سرفراس فرمائے جس موقع سے بلکل عبدالعود صاحب بات اصل میں اپنی خود اپنی جو منٹل لیول ہے سب سے پہلے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹک کرنے کی ضرورت ہے ہم ریکٹو ہیں ہمیں پرو ایکٹو ہونا چاہیے تو یہ کہ کوئی مدارس کو توجہ نہیں دیتا ہے میری ڈگری کا کوئی ویلیو نہیں ہے جب خود انسان یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو دوسرے سے وہ پھر کیا ایکسپیکٹ کریں گے سب سے پہلے تو اسے خود اپنے علم پر یقین ہونی چاہیے اپنے ڈگری پر یقین ہونی چاہیے دیکھیں جو مثال کے طور پر شہادت العالمیہ ہے جو امے کی برابر ڈگری ہے اور ایک فاضل جب یعنی شہادت العالمیہ جو اپروڈ بورز ہے ہمارے پاس وفاق المدارس العربیہ ملتان ہے اور دیگر ہے تو جب وہ ان سے وہی ڈگری لاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے اور اس میں جو تفصیلات ہیں وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنے محنت سے اس نے یہ کیا ہوا ہے اگر اس کا اپنے محنت کی اوپر پہلے یقین نہ ہو تو دوسرا کیسے اس کو کرے گا سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فاضل کو اس پہ فخر ہونی چاہیے کہ میں جہاں سے ہو کے آ رہا ہوں جو چیز مجھے مل رہی ہے اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی عرض کروں کہ دیکھیں ہم جس ارہ میں ہے تو کاغذ سرٹیفکیٹ ڈگری کی ایک حصیت ہے لیکن اصل چیز نالج وہ آپ کے اندر ہے اگر آپ کے پاس نالج ہے آپ جائے آپ امتحان دے لوگ آپ کو جج کرے گا لوگ آپ کی علمیت کو دے کے وہ فیصلے کریں گے ان کا فیس ڈیسیشنز کے لیے اپنے بورڈ طریقے کار ہوا کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ادھارے کی ڈگری ہے اور آپ سروائیو کریں گے ڈگری نہیں آپ سروائیو نہیں کریں گے تو اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی تو پہلے جو انڈیویجول ہے اور جو فاضل ہے خود اس کو اپنے آپ کو وہ کس لیول سے حمیت دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی توڑی سی ریسرچ لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کہتا ہے کہ ادھر اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے بعضابطہ ہمارا اچھی سی ایک دارہ ہے انہوں نے ایک ذابطہ توے کیا ہوا ہے کہ ہم جب یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹس جو ہیں لوگ پٹف کر دیتے ہیں تو ایک پروسس سے گزر کے ایک سرٹیفیکیٹ انہیں دیا جاتا ہے جس کو ایک بیلنسی سرٹیفیکیٹ کہتے ہیں اور پورے دنیا میں اور ہمارے ہاں پاکستان میں بلکل وہ مطلب ایک سپٹیبل ہے بلکہ ایک چیز میں ایک اور عرض کرو کہ ہمارے ہاں تو جب انڈیکشن ایمفل اور پی ایج ڈی لیول کے سٹوڈنس کی ہوا کرتی ہے تو آپس میں جب ہمارے اپنے فیکلٹی ممبرز اور ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ کیسے ہمارے لئے اہل علم آئیں گے کیونکہ ریسرچ عبدالدود صاحب یہ اہل علم کا کام ہے جو خود عالم نہ ہو اور خود اسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو وہ ریسرچ کیسے کریں گے اس کے لئے تو گینے چونے لوگ ہو مجھے ساتھ میں یہ چیز پوچھ لی ہے جو امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ ڈگری درست نظامی تو اور کوئی کر ہی لیتا ہے زیادہ اس نے کی ہے اور یہ فخر کی بات ہے بہت فخر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے لیکن وہ جو اثری تعلیم ہے ساتھ اس کو کیسے وہ لے کر چلے تو اس لیول تک وہ پہنچے گا کہ وہ ان ریکوائرمنٹ پر پورا اتر سکے اس کے لئے دیکھیں نا ایک تو یہ ہے کہ ایک بعض ایڈیشنل سبجکٹس بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جب آپ ایکفیرنسی کے لئے اپلائی کریں گے تو آپ کو بی اے لیول پر مثال کے طور پر انگلیش سبجکٹ وہ پاس کرنی چاہیے اس طریقے سے دیگر ریکوائرمنٹ ہے جب وہ تمام چیزیں ہو you are most welcome جامدرشید آپ ہیں ماشاءاللہ دو دن سے کیسا فیل کیا آپ نے کیا محسوس کیا جامدرشید کے بارے میں آپ کی رائے وہ کیا ہے کیا بنی جو آپ نے ماشاءاللہ سے یہاں پر ورکشاپ بھی کروائی سٹوڈنٹس کو دو دن اور سٹوڈنٹ تو بڑے خوش ہیں ان کو تو ماشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہم نے ان سے فیڈ بیک بھی لیا ہے آپ کی ذاتی طور پر جامدرشید میں آ کر یا اس سے پہلے آپ کا کیا خیال تھا اس ادارے کے بارے میں آنے کے بعد آپ کی کیا آپ کے آپ کومنٹس کیا ہیں اس ادارے کے بارے میں آپ کے احساسات کیا ہیں اس ادارے کے بارے میں تو اس پر تھوڑی سی میری کیا احساسات ہوگی اور میری کیا رائے ہوگی تو مجھے تو بہت بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں اگر بلا مبالغہ عبدالدود صاحب آپ سے شیئر کرو تو میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میں وورل مطلب جو ڈیولپٹ کنٹریز ہے وہاں پہ میں ایک یونیورسٹی ہی کے اندر مطلب میں بیٹا ہوں جو نظام میں نے مطلب کے بغیر بلا مبالغہ کے میں عرض کروں گا کہ میں نے جو محسوس کیا اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن کو دیکھ کے اور جو سسٹم ہے اور اس طریقے سے جو سٹوڈنس ہے اور جو نظام اور انسرام کا فنومنہ ہے اور جو ٹیچنگ ہے مطلب ہر حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ایک بیلنسٹ ادارہ ہے اور ایسا ادارہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کے لیے اور دوسرے مدار اس کے لیے ایک رول موڈل کی حصیت رکھتی ہے یہ دوسری مرتبہ بازابتہ مجھے ادھر آنے کا مطلب کے اتفاق ہوا ہے اور میں بہت اس حوالے سے دل میں میرا ایک محبت اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وقت کا اسلوب ہے اور محاورہ ہے اور لوگ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ادارہ جس طریقے سے اپنی ذمہ داریا جو ہے نبا رہی ہے اور جس طریقے سے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے لوگوں کو سٹوڈنس کو اور اپنے سوبرڈینیٹس کو اور پورے جو ہے نا سسٹم کو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت یونیک ہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام لوگ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے لور مینجمنٹ تک یہ ٹرین نظر آ رہے ہیں تمام ویجنری لوگ ہیں کیونکہ جو آج کل فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم ویجن نہیں رکھتے ہیں دیکھیں مجھے ابھی اپنے حوالے سے اپنے صحت کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب مجھے ڈاکٹر صاحب ایک لیب کے نتیجے میں اعلان کرتا ہے کہ جنٹل من تب میں جا کے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ پرکر کرنا چاہیے یہ کیوں کہ ویجن میں نہ سپیسیفائی کیا نہیں ہے اگر میں اپنے صحت کے حوالے سے ابھی ایلٹ ہو جاؤ اپنی سپیریچول ہیلتھ کے حوالے سے ابھی میں ایلٹ ہو جاؤ اپنی انٹیلیکچول لیول کے حوالے سے ابھی میں عبدالدود صاحب ایلٹ ہو جاؤ تو اس کے لئے میں پلین کر سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اور آل میں جو کہوں گا جامتل رشید کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ یہ تمام ویجنری لوگ ہیں اور تمام نے ماشاءاللہ ٹائم منجمنٹ کے حوالے سے سٹریجک ویجن کے حوالے سے ایسی تربیت حاصل کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم بھی ان پروسس سے نہیں گزریں گے اور خود ہمارا ٹاپ منجمنٹ محتمیم سے لے کے ایک یوں سمجھے کہ ایک ادنا مدرس تک کے اور اس طریقے سے اساتھی زامے سے شیخ علدی صاحب سے لے کے جو چوٹے چوٹا تو میں نہیں کہہ سکتا بڑے کام والے ہیں مدرس تک کے اگر یہ ٹریننگ نہ لے یہ تربیت نہ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میکنزم اور یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے اور جو نعمتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشکر ہے وہ اس کا حق نہیں ادا ہو سکے گا تو اس وجہ سے جامعہ کے حوالے سے میرے احساسات کے لئے ایک دو گھنٹے چاہیے برحال میں اپنے الفاظ میں اور شاید اس کا حق تو ادا نہیں کر سکا لیکن مجھے بہت بڑی اس حوالے سے خوشی ہے اور میں آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں تمام جو مینجمنٹ ہے ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں سٹوڈنٹس کو بھی میں نے سن لیا ان کی بہویر جو مینجمنٹ کا ان کے ساتھ ہے اساتھیزہ کی قابلیت اور ان کا جو طریقے کار ہے کریو کلم ہے بہت ساری چیزیں تو الحمدللہ اس حوالے سے تمام سٹوڈنٹس بڑے متمین ہیں اور انشاءاللہ ان کا مستقبل بہت زیادہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا ڈاکٹر صالح الدین صاحب موجود تھے ناظر محترم آپ نے گفتگو سنی حضرت ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سے رابطہ رہے گا آپ سے استفادہ اور افادہ یہ سلسلہ انشاءاللہ عزیز رہے گا جزاکم اللہ خیر ایک بار پھر ناظر محترم اجازت دیجئے اللہ حافظ